نمسکار پیرنام آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے میری یوٹیوب چینل راجیس گروہ جی پر دوستوں آج میں آپ کو اتیتی سکھک سے سمبندت بہت ہی اچھی جانکاری بتانا چاہتا ہوں وہ اتیتی سکھک جو پریسان ہو رہے ہیں دھوپ میں گھوم رہے ہیں لیکن ان کا سمادھان نہیں ہو رہا ہے دوستوں تو میری ویڈیو کو آپ اندھ تک جرور دیکھئے گا سب سے پہلے ان بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں جنہوں نے کے بائیسی بھی کروا دیا ہے ستیابن بھی کروا دیا ہے اور مارک سیٹ کو بھی اپلوٹ کروا دیا ہے سکین کر کے لیکن ساری چیزیں ہونے کے بعد بھی اسکور کارڈ نہیں نکل رہا ہے اس پہ بتا رہا ہے آپ کے آدھار کارڈ پر کوئی بھی آویدک ستیابن نہیں ہے دوستوں اب اتیتی سکھکوں کو چنتہ ہو رہی ہے کہ اسکور کارڈ کیوں نہیں نکل رہا ہے تو بالکل دکت کی بات نہیں ہے پریسانی کی کوئی بات نہیں ہے دوستوں ابھی پورٹل پر کام چل رہا ہے دوستوں کی بائی سی بھی چل رہا ہے ستی اپن بھی چل رہا ہے مارک سیڈ وغیرہ ساری چیزیں چل رہی ہیں دوستوں آج میں دن بھر سے میں بھی سسٹم پر بیٹھا ہوا تھا اور ان اتی تی سکچکوں کو بتانا چاہتا ہوں جن کا موبائل نمبر گم گیا ہے دوستوں یا کسی وجہ سے بند ہو چکا ہے اور اسی موبائل نمبر پر رجشتر سنے تو سب سے پہلے تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ OTP کی ضرورت پرے گی آپ کو ان لوگ کروانے میں دوستوں اگر آپ کو کچھ مارک سیڈ وغیرہ ایڈ نہیں کروانا ہے تو آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے جیسا آپ کا رجشتریسن ہے already اس پر KYC بھی ہے اور ستی اپن بھی ہے تو آپ کو بلکل بھی چھیڑ نہیں کرنا ہے اور اگر آپ نے ایک بار اس کو ان لوگ کروا دیا تو اس کے بعد میں پھر آپ کو ستی اپن کروانا پڑے گا سنکل میں جا کے اس کو ویریفائی بولتے ہیں دوستوں تو 39 اکچھکوں کو جن کا موبائل نمبر گم گیا ہے یا کسی وجہ سے بند ہو گیا ہے تو دوستوں اس کا ایک ہی اپاہ ہے بہت ہی پریشان ہی ہوگی دوستوں میں نے بھی سر سے بہت دیر تک بات کی لیکن اس کا سماندھان نہیں ملا تو سنکل والے ان کے پاس میں ایک اپسن رہتا ہے وہ چاہیں تو اس کو چینج کر سکتے ہیں باقی ایم پی اون لائن سے ایسا کوئی بھی سسٹم نہیں ہے آپ یا نیٹ کیفے یا اون لائن سے یا کسی آپریٹر سے کروائیں تو وہاں پر آپسن نہیں کلتا ہے دوستوں اور بہت ہی دکت پریسان ہی ہوگی اگر آپ کے سنکل سے اچھے سمبند ہیں تو وہ بابو کر سکتے ہیں نمبر چینج دوستوں اس کے بعد میں OTP کی ایک بار جرورت پرے گی دوستوں انلوک کرنے میں اس کے بعد میں OTP کی ستیاب پت اگر آپ ہم کو کراتے ہیں تو آپ کو پھر OTP کی جرورت نہیں ہے ڈاریکٹ کی آپ کا ویریفائر ہو جائے گا اور ایسے اتھیتی سکھک جن کا نیا اسکور کارڈ اگر ستیاب پت ہونے کے بعد میں اگر انہوں نے مارک سیٹ اپلوڈ کروائی ہو تو آپ ایک مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں دوستوں مجھے بتا سکتے ہیں جس کا اسکور کارڈ نکل رہا ہے لیکن آج جتنے بھی یاتیتی سکھ چک ہیں جنہوں نے ستیاب پت کروائے کسی کا اسکور کارڈ نہیں نکل رہا ہے اس پہ یہی اپسن آ رہا ہے اس آدھار کارڈ پر کوئی بھی آویدک ستیاب پت نہیں ہے تو اتنے جلدی ویریفائی نہیں ہوگا دوستوں اس میں ٹائم لگے گا اور جیسے ہی نئے آدھار کارڈ اپلوڈ ہوں گے یعنی دو ہزار بائیس تے اس کے تو آپ کے نکلیں گے آپ نے یوگتہ بڑھوائی ہے دوستوں لیکن ایک آپ دھیان رکھیں اگر آپ کے پاس میں کوئی پرنٹ اگر پرانے آدھار کارڈ کا رکھا ہے تو اس کو بھی آپ سمال کر رکھیں دوستوں ایسا نہ ہو کے عتیتی سکھچکوں کو اور آنگے پریسانی ہو جائے دوستوں کیونکہ دو سال تک جی ایف ایس پورٹل بندتہ کھلا ہے اگر اس کوئر کارڈ کسی کارن بس نئے 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 نکل پائے تو عتیتی سکھچکوں کے لیے کافی پریسانی ہو سکتی ہے لیکن ایسا ہوگا نہیں 99% ایسا نہیں ہوگا دوستوں نئے اس کوئر کارڈ سبھی کے جنریٹ ہوں گے اور ہو سکتے ہیں 24 آورس کے بعد میں ہی ہونے لگیں لیکن اگر آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو پر تھینکس مینو میں جا کر آپ کمنٹس کر سکتے ہیں دوستوں اس کمنٹس کے ماندھیم سے میں آپ کو کال کروں گا دوستوں اس کے لیے تین آپسن رہیں گے آپ کو ایک کوئی سا بھی آپسن سیلیکٹ کر کے یو پی آئی آپ کو پھوٹی روپیس اس پر پی کرنے ہیں دوستوں اور جو بھی آپ کو دکت پریسانی ہوگی اس سمسیا کا سمادھان میں کروں گا دوستوں اور آپ کو بتاؤں گا ایک پریڑنا دوں گا اس میں لگاتار مدھ پردیس سے اتھیتی سکچکوں کی جو بھی نئی نئی انپورمیسن آتی ہیں میں میرے چینل راجیس گروہ جی پر بتا رہا ہوں تو بہت سی ماترہ میں کمنٹس آ رہا ہے تیسر بتائیے گا کیا اس کور کارڈ نہیں نکلے گا کیا اس برس ہم ایسے ہی رہ جائیں گے تو بلکل بھی پریسانی کی اور اس پر ڈیٹ بھی بڑھائی جائے گی دوستوں کیونکہ گیارہ تاریخ تک سبھی کا ستیاپت ہونا نامنکن ہے اتنے جلدی یہ سمبب نہیں ہے کہ اتنے جلدی سرکار جی ایپ ایس پورٹل پر آج پورٹل اتنے دھیرے دھیرے اتنی دھیمی گتی سے چلی دوستوں کیونکہ میں خود اس پر بیٹھا تھا پانچ پانچ اور پانچ لڑکوں کے ستیاپت ہونے میں قریب دو سے ڈھائی گھنٹہ لگ گیا دوستوں تو اس طرح سے پورٹل کبھی کبھی اچھی چل رہی ہے کبھی کبھی ہنگ چل رہی ہے دوستوں اور کبھی کبھی سرور زیادہ دکت میں ہو جاتا ہے لیکن سبھی بھائیوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی دکت نہیں کوئی پریسانی نہیں آپ کے سکورکارٹ نکلیں گے دوستوں اور کچھ دکت زیادہ ہے اس کے بعد میں کچھ ایرار نہیں ہے کچھ ایسو نہیں ہے وہ تو بہی سے اتنے جلدی آپ کا فرم آپ نے یوگتہ بڑھوائی ہے تو اتنے جلدی فیڈ نہیں ہو پاتا اس لیے یہ ایرار آ رہا ہے کہ اس آدھار کارٹ پر کوئی بھی ستیاپت ویریفائی نہیں ہے تو تھوڑا بیٹ کیجئے گا جنسے ہی نئے سکورکارٹ نکلیں گے اس پر بھی ایک اور ویڈیو بناوں گا دوستوں تو آج کی ویڈیو بس اتنا ہی ملتے کو نیکسٹ ویڈیو جائے ہی